اسلام علیکم ہم کیمریج او لیویل اکاؤنٹنگ کی کمپلیٹ ویڈیو سریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم چپٹر 11 دیکھ رہے ہیں از اپیبل اور ادر رسی ایبلز کا ایک ہی کانسپٹ ہے ایک ہی کانسپٹ ہے اس کو بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ایکسپینس بتا دیا اور وہ ایکسپینس کاٹ لیا لیکن وہ ایکسپینس نہیں ہوا تھا تو وہ انکم سٹیٹمنٹ سے نہیں کٹنا چاہیے نا میچنگ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ جس ٹائم پیریڈ کی ریوینیو ہے اسی ٹائم پیریڈ کا ایکسپینس ہونا چاہیے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو ایکسپینس جو ہے وہ ایکسپینس ہوگا یا پھر ایکسپینس جو ہے وہ ایکروڈ کا مطلب ہے انپیڈ یا پھر اوور پیڈ ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں پری پیڈ ٹھیک ہے اب پہلے سے بات کر لیتے ہیں آٹومیٹکلی انکم کی بات سمجھ میں آ جائے گی دیکھئے در ایدھر دیکھئے آپ لوگ میرے پاس دیکھئے پہلے تھوڑا سا آپ کو موف کرنا پڑے گا میں پاست کرتا ہوں اب اگر فار ایکسپل میں دو لاکھ روپے ہر مہینے رنٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں ایکاؤنٹ میں ہی دکھاتا ہوں مزا آئے گا یہ میں چھوٹا سا اپنا رنٹ ایکسپینس کا ایکسپینس کا ایکاؤنٹ دکھا رہا ہوں اچھا ایکاؤنٹنگ کی ڈبل ایکاؤنٹنگ سسٹم میں جو بھی یہ ٹی ایکاؤنٹس ہوتے ہیں جا کے کلوز ہو جاتے ہیں کہاں پہ انکم سٹیٹمینٹ میں اتنے بھی ایکسپینس اور انکم کے ایکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ آخر میں بیلنس زیرو ہو جاتا ہے اس کا بیلنس کہاں لے جاتے ہیں ہم انکم سٹیٹمینٹ میں لے جاتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا تاکہ اگلے صفہ اگلے ایکاؤنٹنگ پیجر میں دبارہ سے شروع ہو پھر زیرو سے شروع ہو ایکسپینس ایکسپینس کیریٹ تو نہیں چلتا رہतا نا کریٹ ڈاؤن کریڈ ڈاؤن ہوگا اس وقت تا جب تک کہ اب انکم سٹیٹمینٹ مر ني جائے گا جب انکم سٹیٹمینٹπینٹiture جائے گا تو اس محب Platform کے ساف ہو جائے گا clear ہو جائے گا ساری انکم ماں چلی گیا ایسیڈ تو انکم سٹیٹمینٹ میں جاتی نہیں ہے ایسیڈ تو نہیں جاتی وہ faux چلتا رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ کلوز نہیں ہوتا جب تک بکتی نہیں ہے یا خراب نہیں ہوتا تباہ نہیں ہوتا چھیک ہے انکم اور ایکسپنس کا اکاؤنٹ کلوز ہوتا رہتا ہے ہر زفا ہر سال کلوز ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہر مہینے کا ایک ایک ایکسپنس ہے رینٹ ایکسپنس ٹھیک ہے رینٹ ایکسپنس ڈیابیٹ کیش کرجٹ لیٹ سپوس کیش پہ دے رہے تھے ایسی لکھیں گے رینٹ ایکسپنس کے ٹی اکاؤنٹ میں رینٹ ایکسپنس کے لیجر میں یہی انٹری بنے گی نا ایکسپنس ہونے کی رینٹ ایکسپنس ڈیابیٹ کا مطلب ایسے لکھا جائے گا اور ساتھ مہیں لکھے جائے گا کسی سے ڈیابیٹ ہوا تو پہلا مہینہ لیٹ سپوس ہم نے جو لیا ہماری انٹری اینڈ ہونی تھی لیٹ سپوس مارچ میں ہم نے رینٹ پہ لیا دیسمبر میں تو یہ لیا دیسمبر کا یہ رہا جنوری کا یہ رہا فیبری کا یہ رہا مارچ کا جو نہیں دیا اب آگئی مارچ جس میں آپ کو انکم سٹریٹمنٹ بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے چھہ لاکھ روپے سے انکم سٹریٹمنٹ کو ڈیویٹ کریں گے اور رینٹ ایکسپینس کو کریٹ کریں گے تو یہ انکم سٹریٹمنٹ ڈیویٹ جو ہوگی تو اگر میں انکم سٹریٹمنٹ هوریزونٹل بناوں ڈیویٹ کریٹ والی یاد ہے نی ہوریزونٹل ہی بنتی ہے نی سمجھانے کے لیے ہوریزونٹل بناوں تو یہ یہاں پہ آئے گا رینٹ ایکسپینس کس میں سے ماینس ہوگا ایڈمن کی ہیڈنگ میں ایڈمن کی ہیڈنگ میں رینٹ ایکسپینس کرے آئے گا اگر ورٹیکل بنائی تھی تو ورٹیکل میں ایڈمن ایکسپنس میں سے ایڈمن ایکسپنس کو بڑھا دے گا آکے رینٹ ایکسپنس یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کتنی اماؤنٹ سے چھے لاکھ سے چھے لاکھ سے جی بالکل اب آرہی ہے ایڈجسٹنگ انٹریزی ایڈجسمنٹس ہیں جو سارے ہم کر رہے ہیں کہ پہلی ایڈجسمنٹ یہ ہے کہ میشنگ برنس پر یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے چار مہینے دکان اسعمال کی چار مہینے جگہ استعمال کی چار مہینے کرایا اسی اسی مہینے میں دینا تھا آپ نے دیا ہو یا نہیں دیا ہو آپ پہ اسی مہینے اسی سال میں ڈیو ہو گیا تھا یہ جس سال کی آپ انکم سٹیٹ میں بنا رہے ہیں اس سال میں یہ خرچہ ڈیو تھا چاہے آپ اس کو اگلے مہینے دیں اس سے اگلے مہینے دیں خرچہ اسی سال کا ڈیو تھا تو اسی سال میں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں نہیں دیا اب کیا کریں تو بتاتے ہیں جی کہ انکم سٹیٹمنٹ چھائی لاکھ سے ڈیبٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ انکم سٹیٹمنٹ صحیح اماؤنٹ سے ڈیبٹ ہونی چاہیے وہ صحیح اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے انکم سٹیٹمنٹ کی آٹھ لاکھ ہونی چاہیے بس یہ کی پکڑ لیں آپ کہ انکم سٹیٹمنٹ میں صحیح اماؤنٹ آنی چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں دونوں اکاؤنٹ بیلنس ہے کیا دونوں سائٹ بیلنس ہے کیا یہ چھ لاکھ ہیں یا اٹھ لاکھ ہیں نہیں ہے تو کیا کریں تو اس کو 200000 سے آپ یہاں لکھیں گے لفظ ایک روٹ کا نہیں use کریں گے اس کو آپ کریں گے کریٹ ڈاؤن اور یہ آ جائے گا brought down 200000 اب آپ غور کرو expense میں کریٹ ڈاؤن آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ credit بیلنس کس چیز کا ہوتا ہے ہمارے دو چیزوں کا credit بیلنس ہوتا ہے یا تو revenue کا ہوتا ہے یا پھر liability کا liability کا تو یہ ایک چلی کتنی خوبصورتی ہے accounting کی expense جو ہوا تھا اور pay نہیں کیا تھا تو جب اس کو carry کیا تو یہ خود بخود liability کے طور پر نظر آ رہے ہیں آپ بات سمجھ آ رہی ہے چلیں واپس چھوڑا ایک step پیچھے چلتے ہیں ایک step پیچھے چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا دوبارہ سمجھئے کہ آپ کی جو income statement تھی وہ 6 لاکھ سے غلط debit ہوئی بھی ہے 8 لاکھ سے ہونی چاہیے تھی تو پہلے تو آنکھیں مند کر کے 8 لاکھ سے income statement کو debit کر دیا لیکن ہم نے account balance کیا تو entry نہیں ہوئی بھی entry اس لیے نہیں ہوئی بھی کہ بھائی صاحب نے cash میں pay نہیں کیا ایسا نہیں تھا کہ غلطی سے رہ گئی بھائی صاحب نے اس مہینے کا renty pay نہیں کیا ان کی mars میں ہونی تھی انہوں نے first april کو دے دیا جا کے یا third april کو جا کے دے دیا مالک مکان نے برا نہیں منایا لیکن accounting کے اندر 8 لاکھ کا حساب نہیں آرہا تھا 6 لاکھ کا رہا تھا تم نے کہا نہیں بھائی 8 لاکھ کا لکھو گے حساب کیونکہ یہ پچھلے مہینے کا ہی کرایا ہے اس مہینے کا نہیں ہے اگلے سال کا کرایا نہیں ہے یہ تو بھائی 8 لاکھ یہ ہو گیا 2 لاکھ 6 لاکھ یہ ہو گیا تو 2 لاکھ کو کہاں لکھوں تو ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ یہاں پہ 2 لاکھ رہے پہ تمہارے اضافی ادھار شو ہونے چاہیے حالانکہ account expense کا ہے اور expense کا account debit side پہ نظر آتا ہے ہمیشہ لیکن کچھ کتنی خوبصورتی سے نظر آ رہے کہ اس debit side کے account میں ایک amount پڑی بھی ہے جو کہ خرچہ کرایا ہے جو دینا ہے income statement میں charge ہو چکا ہے already اس لیے یہاں پہ credit side پہ دکھ رہا ہے تو یہ کیوں دکھ رہا ہے کہ اس کو balance کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے کچھ نہیں کرنا صرف carry down کرنا ہے اضافی amount کو یہ جو پوری تفصیلات میں بتا رہا ہوں یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ سے آپ سے صرف یہ پوچھیں گے کہ 6 لاکھ روپے کے رائے دے چکے تھے بنتا 8 لاکھ روپے تھا entry دکھائیے تو آپ نے کہا 8 لاکھ بنتا تھا دو 8 لاکھ کی entry کریں گے income statement میں جو balance amount ہوگی اس کو credit down کر دیں گے بس یہ بتانے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ balance amount پہ یہاں یہ نہیں لکھا میں نے paid cash کرایا کیونکہ نہیں دیا نا کرایا اچھا اب آگے بھی میں ایک چیز دکھاتا ہوں جو آپ کو نہیں کرنا ہوگا لیکن پھر بھی دکھا رہا ہوں اب آگے اپریل میں تو اپریل میں جب آپ کہیں گے کرایا دو ہزار روپے دیا cash تو یہ خود بہ خود nullify ہو جائے گی entry دیکھیں nullify ہو گئی دو ہزار ڈیبٹ 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 مصلاح حل ہو گیا اس کا افیکٹ ختم ہو گیا بات سمجھ آ رہی ہے یہ بھی نہیں کرنا ہوگا میں صرف آگے کا سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے پریکٹیکلی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے اس کا اولٹ دیکھئے انہی بھائی صاحب نے یہ بڑے دیکھیں انکم سٹیٹمنٹ میں چھے لاکھ نہیں گئے تھے پھر آٹھ لگ گئے تھے تو آپ کو دکھانی ہوگی انکم سٹیٹمنٹ ڈیبٹ تو یہاں پہ چھے کے وجہ آپ آٹھ لگ دکھیں گے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں انہی بھائی صاحب کی تھوڑی سی اور زندگی دکھاتے ہیں آپ کو یہ بھائی صاحب اتنے اچھے بھائی صاحب ہیں ابھی تو انکم سٹیٹمنٹ کی انٹری پاس نہیں ہوگی انکم سٹیٹمنٹ کی انٹری تو سال کے آخرین پاس ہوتی ہے ہے نا اچھا یہ اتنے اچھے بھائی صاحب ہیں رنٹ ایکسپینس میں انہوں نے فیبری کا رنٹ دیا کیش مارچ میں رنٹ دیا فرس فیبری یہ فرس مارچ کو دیا کیش ٹوہنڈڈ تھاؤن اور پتا نہیں کیا ہوا ان کو کہ انہوں نے اٹھائیس مارچ کو ایک اور انڈ دے دیا بھائی صاحب میں نا اپنے بزنس ٹریپ پہ جارہا ہوں چلے پہ جارہا ہوں فلائے جاہا ہوں میں اپریل کو اویلیبن نہیں ہوں گا آپ کو قرائے دینے کے لیے تو انہوں نے کہا میں نے اپریل قرائے بھی آپ کو دے دیا بھائی بزنس کب ختم ہو جائے گا مارچ میں ختم ہو جائے گا مارچ ٹو مارچ انٹریز بن رہی ہے ایپل کے خرچہ بھی آپ نے مارچ میں کر دیا یہ ہم کو نہیں لگانا یہ خرچہ نہیں ہے ہمارا ابھی یہ خرچہ ہوا نہیں ہے کیس چلا گیا ہمارے پاس سے لیکن ایکچولی بزنس کا حساب مارچ سے مارچ ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو بھی خرچہ دکھا دیا اگر اپنے بزنس کا پہلے سال کے بزنس کا تو آپ کا تو پروفٹ دو لاکھ سے کم آئے گا پھر دو لاکھ گر جائے گا پروفٹ جبکہ یہ آپ کا خرچہ ہے ہی نہیں اس سال کا بات سمجھا رہی ہے اس سال بزنس چلانے کا یہ خرچہ نہیں ہے اس سال بزنس چلانے کا خرچہ یہاں تک ہے آپ نے اضافی اگلے سال کا خرچہ بھی ابھی دے دیا وہ آپ کا کام ہے آپ کا معاملہ ہے انکم سٹیٹمنٹ کا ایسے تعلق نہیں ہے بھائی تو اب انکم سٹیٹمنٹ کی انٹری میں کیا جائے گا انکم سٹیٹمنٹ ڈیبٹ ہوگی رینٹ ایکسپینس ٹیڈ ہوگا کتنی اماؤنٹ سے آٹھ لاکھ سے اگر زیادہ دے دیا تو کم کر کے لکھو کم دیا ہوئے تو بڑھا کے لکھ دو اور دیکھو دونوں سائٹ پر بیلنس ہو رہا ہے نہیں اور اب کونسی سائٹ دو لاکھ زیادہ ہے یہ سائٹ دو لاکھ زیادہ ہے تو بیلنس کرنے کے لئے کہاں لکھیں گے یہاں لکھیں گے دو لاکھ کریڈ ڈاؤن دو لاکھ ڈاؤن تو یہ کیا ٹریٹ ہو رہا ہے یہ یہاں پہ آئے تھا میں نے کیا بتایا تھا یہ آئیزہ لیابیلیٹی ٹریٹ ہو رہا ہے دینا ہے ہمیں اب یہ کیا ٹریٹ ہو رہا ہے نہیں یہ ایک طرح سے ایسیڈ بن گیا ہماری ایک طرح سے ایسیڈ بن گیا ہماری ایک طرح سے حالیٰ کہ ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہے لیکن ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا پری پیڈ رینٹ آ گیا پری پیڈ ایکسپینس ہو گیا یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ انکم سٹریٹمنٹ جب بنے گی تو وہ پوری اماؤنٹ سے ہی بنے گی اگر آپ نے پری پیڈ کیا ہوا ہے تو اس کو کم کرنا پڑے گا اگر آپ نے بن لگا دی ہوتی آپ نے اگر کسی کچھے ایکاؤنٹنٹ سے کام کرایا ہوتا تو وہ کیا کرتا ارے بھئی مائنس ہو جا کتنے نشان لگا دی اگر کسی کچھے ایکاؤنٹ سے بنوائی ہوتی تو وہ انکم سٹریٹمنٹ کیا بناتا وہ انکم سٹریٹمنٹ بناتا دس لاک سے کیونکہ دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ آئید دوس لاکھ بن گئے وہ دس لاکھ کا ایکسپینس انکم سٹریٹمنٹ میں ڈال دیتا اور یہ ڈالاا بھی ہو گا ہو سکتا ہے آپ کو سوال دیا جا اور ایسے دوس لاکھ کا ڈالاا آپ کو بتا دیا جا مارچ تو کلوزنگ ہو گئی تھی اور یہ اپریل کا کرایا ہے جو مارچ میں دیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے انکم سٹیٹمنٹ میں سے دو لاکھ روپے کیا کریں گے کم کریں گے انکم سٹیٹمنٹ میں سے دو لاکھ روپے کم کریں گے اس کو آٹھ لاکھ کا کریں گے آگر انٹریز پہلے ہی دس لاکھ کی پاس ہوئی بھی ہیں دس لاکھ کی انٹریز پاس ہوئی بھی انکم سٹیٹمنٹ کی تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو کریٹ کریں گے ہے نا زیادہ ڈیبٹ ہوئی ہے تو دو لاکھوں پر سے کریٹ کر دیں گے تو یہ کونسپ سمجھ لیں پہلے پھر اس کے افیکٹیو روز جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں افیکٹیو اس کی جو شکل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اپنی بک میں جب ہم اس کے وارک تھوز اور کوشنز کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ پری پیڈ یا اکروڈ اکروڈ کا مطلب ہے انپیڈ اکروڈ ہوگا تو وہ کریڈ ڈاؤن ہو جائے گا کریٹ سائٹ پہ پریپیڈ ہوگا تو کریٹ ڈاؤن ہو جائے گا ریبٹ سائٹ پہ بس اکتیسی بات ہے یہی انکم کا ماملہ ہے اگر کوئی انکم کوئی کمائی تھی آپ نے لیکن وہ سال کی کمائی نہیں تھی تو وہ نیکس ٹاپک آ گیا کہاں گیا یہ سب کر لیا ہم نے یہ سب کر لیا ہم نے یہ بھی سب کر لیا ہم نے یہ بھی سب نہیں کیا ہم نے اور یہ بھی پریپیڈ انکم اکروڈ انکہا اچھا جی جیسے کہ جیسے کہ ایکسپینس سا تو ایکسپینس میں اکروڈ ایکسپینس کیا تھا ہم نے پے نہیں کیا تھا انپیڈ انڈر پیڈ ہم نے پے نہیں کیا تھا تو اکروڈ تھا اکروڈ انکم کیا ہوگی جو ہمیں پے نہیں ہوگی ٹھیک ہے انپیڈ انکم اور ایک ہے پریپیڈ انکم اس کا مطلب ہمیں زیادہ پے ہو گئی انپیڈ ٹو اس پریپیڈ انکم اوور پیڈ ٹو اس بہتکل ایسی پریپیڈ ایکسپینس اور ایکسپینس سا بہتکل ایسی ایکسپینس اور پریپیڈ انکم ہے اب اس کا حساب لگاتے ہیں ذرا دیکھئے اب یہاں پہ جب اکروڈ انکم ہوگی تو آپ کے پاس لیٹس سپوز ہم کسی سے لگا رہے ہیں کمیشن انکم لگا لیں کسی کی اگزامپل دی گئے کمیشن انکم آپ نے ریسیف کر لی بینک میں ایک سو بیس روپے لیکن آپ کے پاس آنی چاہیے تھی پیچھتر اور ایک سو بیس سو پیچھتر نہیں پیچھتر نہیں سوری ایک سو پینتس اور سوری آپ نے دیکھا کہ مہینے کے آخر میں جب انکم سٹیٹنٹ من رہی تھی تو ایک سو پینتس کی ایک اماؤنٹ تھی جو ریسیف نہیں ہوئی لیکن میرے کمیشن بنتا ہے اس کا میں ایک سیل پرچس کا کام کرتا ہوں میں نے جو ہے وہ اب آئے بیشنے اور ایک اب آئے بیشنے میں مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں میں نے جو ہے وہ مارچ کے اندر اب آئے بیش دیا تھا کمپنی نے پیسے جو مجھے بھیجے ہیں وہ اپریل نے بھیجے ہیں لیکن میرا جو بن گیا تھا نا حساب کتاب وہ مارچ سے بن گیا تھا تو پھر یہ اماؤنٹ مارچ میں آنی چاہیے شو اچھا انکم کی وجہ سے جو انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کریڈٹ ہوتی ہے ایکسپینس کی وجہ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے انکم کی وجہ سے کریڈٹ ہوتی ہے انکم سٹیٹمنٹ تو انکم سٹیٹمنٹ کریٹ ہوگی تو یہ کمیشن انکم ڈیبیٹ کر کے اس کا اکاؤنٹ کلوز کریں گے میں نے کہا انکم سٹیٹمنٹ کر کے کمیشن انکم سٹیٹمنٹ کرے کمیشن انکم سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں کس اماؤنٹ سے کروں پہلے ایک سو بیس تھا بعد میں بچے لے ایک سو پینتیس میرا ہو گیا تھا بن گیا تھا کمیشن ملا نہیں تو اماؤنٹ کیا ہوگی سببا جی مائک دے دوں آپ کو میں یہ لیں مائک ہم نے آن کر لیا یہ لیں مائک آپ کو پکڑیے ایک سو بیس ہمیں انکم ریکارڈ میں لکھی ہوئی تھی مہینہ سال انڈ ہو گیا انکم سٹیٹمنٹ بن رہی ہے پہلے ایک سو پینتیس ایسی اماؤنٹ تھی جو اب اگلے مہینے ملے گی لیکن کم آیا تو میں نے اسی سال میں تو یہ میری اکروڈ انکم ہو گئی اب بتائیے کہ میں انکم سٹیٹمنٹ پر کیا ماؤنٹ ٹرانسفر کروں ایک سو بیس کروں سامنے دیکھی بھی تو کیا لکھا ہے آپ دیکھی نہیں رہے آپ لوگ سوات لین کر گئے پیچھے یہاں پہ میں ایک سو بیس سے کر دوں کیونکہ ایک سو بیس کمیشن یہ کیش آیا تھا ہمیں پاس ایک سو بیس کیش آیا تھا ہمیں پاس میں ایک سو بیس سے اپنی انکم سٹیٹمنٹ کو ڈیویٹ کر کے انکم سٹیٹمنٹ کر دوں ایک سو بیس سے کر دوں کیونکہ کمیشن انکم آئی تھی لیکن پتا ہے چلا کہ میری کمیشن انکم کم دکھ رہی ہے ایک سو پیتیس اگلے مہینے آئے لیکن یہ تھے وہ پچھلے مہینے کے ہی پیسے تو مجھے کمیشن انکم ایک سو بیس نہیں دکھانی چاہیے میں کمیشن انکم بھی بڑھا کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ آئے نہیں پیسے لیکن آنے چاہیے تو میں انکم سٹیٹمنٹ کو ایک سو بیس سے نہیں کریٹ کروں گا انکم سٹیٹمنٹ کو میں دو سو پچھپنس سے کریٹ کروں گا اب پھر کیا ہوگا یہ بیلنس نہیں آ رہا ہوگا تو جو امانٹ بیلنس نہیں آ رہی وہ امانٹ کریٹ ڈاؤن کر دیں کریٹ ڈاؤن کر دیں بیلنس کریٹ ڈاؤن بیلنس بیلنس بڑھ ڈاؤن یہ جو بیلنس بڑھ ڈاؤن ہے یہ میری جب انکم مجھے ریسیب ہوگی تو میری پیشن یہ کیا اکاؤنٹ ریسیب ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی کہ اگر تو مجھے پیسے ملنے چاہیے تھے تو پھر میری انکم سٹیٹمنٹ میں پوری اماؤنٹ جانی چاہیے اصل گیم آپ کی سوچنے کا یہ ہونا چاہیے کہ میں انکم سٹیٹمنٹ کو کس اماؤنٹ سے کریڈٹ گیا کس اماؤنٹ سے ڈیبٹ کر رہی ہوں کیا کر رہا ہوں اگر تو میری انکم دکھائی ایک سو بیس ہے جانی ایک سو پچ پنچ دو سو پچ پنچ جانی چاہیے تھے دو سو پچ پنچ جائے گی اور جو بیلنس ہوگا اس کو بیلنس بڑڈ ڈاؤن کر دیں گے اس میں کیا مصطلہ ہے یہی طرح سے مجھے زیادہ انکم آگئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کمیشن انکم ہی لیتے ہیں میں نے کیش ریکارڈ کیا کیش ڈیبٹ اور کمیشن انکم کریڈ سو روپے فرس جنوری پھر فرس فیبری کو کیش ڈیبٹ کمیشن انکم کریڈ آپ کا فرس مارچ کو فرس مارچ کو کیش ڈیبٹ کمیشن انکم کریڈ سو روپے فرس اپریل کو جو کمیشن انکم آنی تھی وہ مجھے اٹھائیس مارچ کو آگئی اٹھائیس مارچ کو لیلیں میں نے کیش ڈیبٹ اور کمیشن انکم کریڈ اب جب انکم سٹیٹمنٹ میں جائیں گے تو یہ چاروں سو روپے نہیں جائیں گے بات سمجھ آئی کہ یہ چار سو روپے پورے کے پورے انکم سٹیٹمنٹ میں نہیں جائیں گے آپ کو یہ بات یہاں لکھی نہیں ملے گی آپ کو سوال کی ڈیٹیل میں لکھا ملے گا کہ ریکارڈ میں تو یہ موجود ہے لیکن ایکچولی ایسا ہوا نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ نے کہا تین سو روپے انکم تو انکم سٹیٹمنٹ کو کریٹ کریں گے انکم سٹیٹمنٹ کو کریٹ کریں گے وہاں تک کی جو آپ کو چاہیے بھیجنی ہے تین سو روپے پھر بھی اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوگا اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوگا دوسکو کریٹ ڈاؤن کر لیں گے کریٹ ڈاؤن بڑڈ ڈاؤن کر لیں گے بس پورا حساب یہی ہے اس چپٹر کا پوری کہانی بس یہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ایکاؤنٹ ایسے ہوں جن کے کمبائنڈ بیلنسز ہوں کمبائنڈ ایکاؤنٹ بنے ہوئے ہوں یہ دیکھ لیجئے ایک نظر اگر آپ اپنے پاس کھل لیں تو آپ کے پاس بھی نظر آ جائے گا پیج نمبر 142 پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت فقط دو اکاؤنٹس چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی آپ نے سادھا سا لیجنر بنایا ہوتا ہے اچھا اس کو بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو اپنے پاس بھی دکھائیتا ہوں ان کے پاس بھی دکھائیتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اوہو ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ یوں مناتے کہ یہ ڈیٹ لکھتے پرٹیکلر لکھتے اور ڈیویٹ کرتے یوں کر کے کہ ڈیویٹ ریٹس ڈیویٹ ریٹس ڈیویٹ رینٹ ڈیویٹ رینٹ تو آپ نے رینٹ اور رینٹس کو ملا کے ایک ہی بنا دیا رینٹ کہلیں آپ کے جو بھی آپ نے کوئی رینٹ دیا پرمیسس کا رینٹ دیا ہو سکتا آپ نے گاڑی کا رینٹ دیا ریٹس کہلیں جو مختلف اماؤنٹس آپ ایکسٹر پی کرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں ایک طرح کا ایکسپینس ہاں میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی بنا سکتے تھے کہ جی رینٹ آیا یہ ڈیویٹ رینٹ ریٹ ڈیویٹ رینٹ اس طرح کا بنا سکتے تھے ایسے نہیں بنایا انہوں نے جو بک میں ایکزمپل دیلی ہے بک کی ایگزمپل میں انہوں نے ایک ساتھ ہی لکھا ہے بس ایک ہی بیلنس چل رہا ہے دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگے گا کہ بیلنس براد ڈاون جو ہے وہ رینٹ اور ریٹ کا اس طرح سے ہوا بیلنس براد ڈاون ریٹ کا بیلنس براد ڈاون رینٹ کا پھر رینٹ ڈیویٹ بینک کریڈٹ یہ پیسے رینٹ کے لئے خلچ ہوئے پھر یہ پیسے ریٹ میں دیئے یہ پیسے رینٹ میں گئے تو اب آپ کو دونوں کا الگ الگ جاتا ہے جب انکم سٹیٹمنٹ میں لوگ گھسیں گے انکم سٹیٹمنٹ کو کریٹ کیے جائے گا ڈیویٹ کیے دیکھ انکم سٹیٹمنٹ کو اس اکاؤنٹ کو کریٹ کیے جائے گا تو دونوں اکاؤنٹ کا الگ الگ حساب جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ دو الگ الگ اکاؤنٹ ہوتے تو اس طرح سے دو الگ الگ جگہ پہ رنٹ کی جگہ پہ چھہزار سے رنٹ کی انکم سٹیٹمنٹ ڈیبٹ ہوتی رنٹ کریٹ ہوتا اور ریٹ کی ویائے سے انکم سٹیٹمنٹ ڈیبٹ ہوتی اور ریٹ کریٹ ہوتا ایک ہی اکاؤنٹ میں چلا گیا تو یہ ایک اکاؤنٹ اس طرح سے منیج جو تا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اوور پیڈ ہو انڈر پیڈ ہو ایک روڈ ہو پری پیڈ ہو تو اس ایک کا بیلنس کریڈ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مسئلہ ہو تو دونوں کا کری ہو جائے گا ہو سکتا ہے ایک اوور پیڈ ہو ایک انڈر پیڈ ہو تو بلا وجہ کمپلیکیٹ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے بس یہ میکسیم کام ہے کہ جو وہاں کیا تھا نا اس کے علاوہ کچھ نیا نہیں ہے یہ یہ بھرکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے سو سو اور سو لیے تھے اور آپ کو ایک سو اور آنے تھے نہیں آئے تو انکم سٹیٹمنٹ چار سو سے کر دی تھی ہم نے اور اس کو کریڈ ڈاؤن کر لیا تھا سو کو اب اسی میں آپ نے دوسرا اکاؤن بھی گزا دیا اس نے پچاس 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 ایک ایک ایکسٹرا آ گیا تو اس کا بیلنس یہاں کریڈ ڈاؤن ہوا تو دونوں کے بیلنس الگ الگ کریڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ دو اکاؤنٹ ایک ہی پیج پر مینج ہو رہے ہیں غور سے دیکھیں رینٹ کی انٹریز پوری الگ ہیں رینٹ کا بیلنس ڈاؤن الگ ہے رینٹ کا بیلنس کریڈ ڈاؤن الگ ہے ریٹ کی ساری انٹریز الگ ہیں ریٹ کا بیلنس ڈاؤن الگ ہے کریڈ ڈاؤن الگ ہے بس جگہ ایک ہی ہے اس کی ویسے تھوڑا سا آپ کو دیکھنے میں کامپلیکیٹڈ لائے گا یہ کیا جاتا ہے بچوں کو تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے تو یہ میکسیمم بات تھی اس پورے چپٹر کی ابھی تک جو ہم نے شروع شروع میں جتنے بھی انٹریز دیکھیں اس میں ہمیں سٹارٹنگ بیلنس پہلے سے کچھ نہیں ملا جیسے کہ یہاں پہ کوئی بیلنس اوپننگ نہیں ملا اچھا اس میں تو مل گیا باقی سوالوں میں جو میں دیکھایا کوئی اوپننگ بیلنس نہیں دیکھایا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھلے مہینے کوئی اوپننگ بیلنس ہو جو نیچے کہہ دی ہوا ہو اوکے تو اس میں کیا مسئلہ ہے انٹریز سے ویسی ہوں گے پوری کی پوری انٹری کا کونسپچلی اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب اس کی بنیاد پہ ذرا تھوڑے سے واک سروز دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہوں اینڈ آف دی چپٹر کوشنس کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی سمجھ میں آ جائے کہ یہ تھا کیا اس میں کرنا کیا تھا اس میں سوال کس طرح کے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ سے اجازت چاہیں گے میں بہت سارا خیال دکھے گا اللہ حافظ